بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو اپنے فرنس میں بھی شیئر کیجئے گا تو یہاں آپ دیکھ ساتے ہیں سکرین کے اوپر کو آپ کو ایک ڈیٹا جو میں نے بنا کے رکھا گیا اس پر فارمیٹنگ کی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو جیوین ڈیٹس ہوں گی آپ ان دونوں جیوین ڈیٹس کے درمیان یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ڈیٹ آف برث ہے جو بھی آپ کی ڈیٹ آف برث ہوگی نائنٹیز کی ہے تو تھاؤزن کی ہے یا کوئی بھی سن کی ہے تو آپ اس ڈیٹ سے لے کر جو کرن ڈیٹ تک آپ کے جو کتنے ایئرز مکمل ہو چکے ہیں تو وہ آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو نیچے میں نے جو ہے وہ دو میتھڈس کے لیے جو ہے یہاں پر بارڈر جو ہے اپلائی کیے ہوئے پس میتھڈ جو ہوئے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر تو پہلے دیکھیں جو ہمارے پاس جو ہماری ڈیٹ آف برث ہے وہ ہے 2nd janvary 1999 اور جو current date جو آ رہی ہے اس میں 26 December 2021 تو لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ end date fix کریں آپ end date کو current date کے ساتھ سے بھی لے سکتے ہیں تو لیکن method سمجھنے کے لیے اس لیے ہم نے یہاں پر end date کو add کیا ہے تو first method پہ ہم یہاں پر apply کریں گے date it if کا formula equal date it if formula apply کریں گے bracket open کریں گے اور یہاں پر سب سے پہلے میں select کروں گا جو ہماری date of birth ہوگی وہ میں sell والے اس کو select کر لوں گا یہ ہماری date of birth ہے کاما لگا دیں گے اس کے بعد ہمیں معلوم کرنا ہے کہ آج کی date تک تو current date کے لیے ہم یہاں پر today کا formula use کر لیتے ہیں bracket open bracket close اور کاما لگا لیتے ہیں اس کے بعد double quotation کے اندر ہم لکھیں گے y quotation close bracket close کیونکہ ہمیں یہاں پر air calculate کرنا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر y لکھا ہے اس کے بعد ہم کر دیں گے یہاں پر enter جیسے enter کریں گے تو میرے پاس جو ہے وہ 23 years آ رہے اس کا مطلب ہے کہ آج کی date تک جو اگر آپ count کریں گے تو اس date سے لے کر آج کی date تک جو ہے وہ 23rd year یعنی کہ 23 سال مکمل ہو رہے اس طریقے سے آپ second method سے بھی apply کر سکتے ہیں تو second method آپ apply کیجئے تو یہاں میں apply کرتا ہوں equal round formula use کروں گا اس کے بعد یہاں مجھ سے پوچھے گا number تو اس number کی جگہ جو ہے میں یہاں پر integer formula apply کروں گا اب اس کے بعد یہاں again مجھ سے پوچھتا ہے number تو numbers میں اب میں select کروں گا جو ہماری given date ہے جو last date ہے یہاں تک ہمیں calculate کرنا ہے minus کروا دیں گے جو آپ کی date of birth ہے اس کے بعد آپ اس کو کر دیں گے bracket close divided by 365 65 کیونکہ years میں آپ کے پاس 365 days ہو کاما لگا دیں گے number of digits آپ 1 لکھیں گے bracket close اور enter جیسے انٹر کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا answer میرے پاس 23 years ہی آ رہے ہیں یعنی آپ دونوں methods apply کر سکتے ہیں جو method آپ کو easy لگے آپ اونی method کو select کر سکتے ہیں دونوں method سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر method آنا چاہیے Excel کے اندر آپ جو بھی یہاں پر conditions بنا رہے ہیں تو اس کے ایک دو تین یا پانچ کتنے ہی method کیوں نہ ہو آپ کو ہر راستہ معلوم ہو کہ اس کا solution کیا ہونا چاہیے تو اس طریقے سے جہاں وہ آپ اپنی gate of birth calculate کر سکتے ہیں جس طرح میں آپ کو آج ہی کلاس میں بتایا ہے تو ویڈے چھلے گئے like کیجئے friends میں share کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنے مت بھولیے گا ملتے نیکس ویڈیو میں شکریہ کتنے ہی کنے 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 ہی